موسیقی اسلام علیکم Welcome to Techie Idea آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مزیدار سنیکس بنانا سکھائیں گے پیٹٹو سمائلیز بہت ہی ایزی بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سپیشلی بچوں کے لیے بچوں کے لنچ باکس کے لیے یا گیسٹ کے لیے جن کے ساتھ بچے ہوں یہ بہت اچھے رہتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے آپ کو ہم انگریڈینٹس دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سمپل سے انگریڈینٹس جو آپ کی گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ یوز کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک کلو کے قریب ہم نے آلو لے لیا ہے ان کو واش کر لیا ہے اچھی طرح سے مسالے جو ہم یوز کرنے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ڈیر ڈیبل سپون کالی میرچ پاؤوڈر چات مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون کی قریب ہم یوز کر رہے ہیں چکن پاؤوڈر ایک ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو چکن کیوب کو آپ جو ہے گرائن کر کے وہ یوز کر لیں پیپرکا پاؤوڈر یہاں پہ ہم ایک ٹیبل سپون یوز کر رہے ہیں کشمیری لال میرچ کون فلار تین سے چار ٹیبل سپون ہم یوز کریں گے ایک کپ ہم بریڈ کرمز یوز کریں گے گھر میں بریڈ کرمز ایزی لی کیسے بنایا جائے اس کا طریقہ اگر آپ کو چاہیے تو دسکرپشن میں میں اپنی لنک دے دوں گی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اوال تھوڑا سا یوز ہوگا ایک دو ٹیبل سپون کے قریب صرف گریز کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھی طرح سے آلو کو ہم پیل کر لیں گے پیل کرنے کے بعد ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اب ہم نے انہیں بوائل کر لیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہارڈ بوائل کرنا ہے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے آلووں کو اس کے بعد ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیں گے آلووں کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے ورنہ وہ فرائی کرتے ہوئے تھوٹ جاتے ہیں اب ہم نے میش کرنے کے بعد اس میں سارے سپائسز سارے مسالے ایڈ کرتی ہیں ساتھ میز میں بریڈ خرمز اور کون فلور ہم اس میں اید کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے ایک ہارڈ سا ہم نے جو ہے ٹیکسچر میں اس کو لانا ہے اگر آپ ضرورت سمجھیں تو آپ مزید کون فلور ایڈ کر دیں ایک راؤنڈ کٹر اور ایک سپون کی ہمیں ضرورت ہوگی اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ بوٹل کا کسی جار کا کیپ پی یوز کر سکتے ہیں سرفیس کو ہم نے گریز کر لیا ہے اس کے بعد آلو کو اس پہ سپریٹ کر دیا ہے کٹر کی مدد سے ہم اس کو کٹ لیں گے اب ہم ایک سٹراؤ لے لیں گے سٹراؤ سے ہم اپنے سمائلی کی آئیز بنائیں گے بہت ہی ایزی ہے یہ اور سپون کی مدد سے ہم نے اس کا مو بنا لیا ہے سٹراؤ سے آنکھیں اور سپون کی مدد سے اس کا مو یہ ہم نے تھوڑا اینگری سا بنا لیا ہے یہ ہمارے سارے سمائلیز ریڈی ہیں فرائے ہونے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اسے ایک سے دو دن فریج میں سٹور کر سکتے ہیں لیکن فریزر میں یہ خراب ہو جائیں گے اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے تیل کو فل آنچ پہ اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے فلیم سلو کر کے ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے سارے سمائلیز ہم آئل میں ایڈ کر رہے ہیں دو سے تین منٹ لگیں گے ان کو فرائے ہونے میں گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں ہم انہیں نکال لیں گے ٹاول ٹیشو پہ تاکہ جو بھی ایکسس آئل ہے اس کے اندر وہ اس میں اپساب ہو جائے بہت ہی خرنچی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان کو تھن بنانا ہے بہت زیادہ تھک نہیں بنانا بہت زیادہ موٹا نہیں بنانا یہ آپ نے پتلے پتلے بنانے ہیں تب ہی یہ خرنچی اور مزے دار بنیں گے یہ ہمارے پٹیٹو اسمائلیز ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کریں امید ہے ہماری ویڈیو ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل تیکی آئیڈیا کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے ایک چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکے تاکہ ہماری آنے والا حافظ